اسلام علیکم دوستو انٹرنیشنل دو بڑے کھلاڑیوں نے دو بڑے کھلاڑیوں نے کیا دل برداشتہ ہو کے ریٹائرمنٹ ایناؤنس کر دیا اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے انٹرنیشنل کرکٹ سے اپنے آپ کو انہوں نے الیتھا کر لیا ہے کون سے ہیں یہ دو پلیئر اور کیوں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ محمد ریزوان نے یو ٹن لیا ہے محمد ریزوان صاحب نے یو ٹن لیا ہے کیا کہتے ہیں وہ اپنی ٹی ٹوئنٹی کی بیٹنگ کو لے کے وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کریں کہ جناب دو بڑے کھلاڑیوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے یہ دو بڑے کھلاڑی کون ہیں اور کیوں لیا ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ تو آپ کو بتا دے کہ ایک ہے ویسٹن ڈیز کے انڈرے رسل انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے خیر بات کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو ویسٹن ڈیز کے لیے اس دوہزار چوبیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں ویسٹن ڈیز کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دوں گا یہ اوفیشل اسٹیٹمنٹ انڈرے رسل کی جانب سے آ چکی ہے ساتھ ساتھ آج ہی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ڈیویڈ ورنر کی ڈیویڈ ورنر نے اعلان کر دیا ہے ڈیویڈ ورنر نے یہ کہا ہے لازٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے خلاف پر ٹیسٹ سیریز کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے اپنے آپ کو الہدہ کر لیا اس کے بعد اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جناب کے ڈیویڈ ورنر نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ سے اپنے آپ کو الہدہ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میرا کیریئر کا آخری ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد میں ٹی ٹوینٹی کو بھی اسٹریلیا کے لیے خیر بات کہہ دوں گا یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے یہ دو بڑے پلئر آنڈرے رسل فرم ویسٹن ڈیز انہوں نے ریٹائرمنٹ کا ٹی ٹوینٹی سے اعلان کر دیا ہے ان کا بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس آخری رہنے والا ہے جبکہ ساتھ ساتھ ڈیویڈ ورنر کی بھی آج سٹیٹمنٹ آ چکی ہے ڈیویڈ ورنر نے ٹھپا اس اسٹیٹمنٹ پر لگا دیا ہے کہ میرا بھی یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس آخری ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہونے والا ہے خیر اس کے لیے محمد ریزوان نے یوٹان لیا ہے محمد ریزوان کہتے ہیں کہ جناب اپنے مائلسٹونز کے لیے پرسنل مائلسٹونز کے لیے کھلنا بند کیجئے پاکستانی پلئرز کو آپ کو سیکھنا چاہیے ویرات کولی سے ایوریج اس کے اوپر نہ رہیے بلکہ پاکستان کے لیے کھیلیے ایوریج آپ کی خود بہ خود بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اب اس پر بندہ ہسے یہ کیا کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ محمد ریزوان خود ہی جب جو آپ لوگ سامنے آ چکے ہیں لوگوں نے یہ بات کیا ہے محمد ریزوان کے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرتا آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے محمد ریزوان صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کا پلئیر ہے اس کو ویرات کولی سے سیکھنا چاہیے محمد ریزوان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایوریج اس کے لیے نہ کھلیے ایوریج آپ کی خود بہتر ہوگی اپنی پرسنلز مائل سٹونز کے لیے نہ کھلیے ویرات کولی کی ایگزامپل آپ کو سب کو فالو کرنا چاہیے بلکل فالو کرنا چاہیے لیکن کیا خود محمد ریزوان خود فالو کرتے ہیں یا نہیں فالو کرتے ہیں اس کا فیصلہ فینز کریں گے خیر اس کے لئے محمد ریزوان صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اوپر جو اپوزیشن ہے ان کا یہ بیان آتا ہے وہی کہتے ہیں کہ جناب ایشیا قب 2022 کا جو فائنل ہوا تھا اس میں محمد ریزوان نے کیا کیا تھا 49 بوز پر کتنے رن 69 رن بنائے تھے اس صاحب نے وہ اپنے پرسنل مائل سٹونز کے لیے کھیلتا رہا اپنی ایوریجز بہتر کردے کے لیے کھیلتا رہا پاکستان کو اس نے پشے پوست ڈالا یہ میچ کا لوگ آگے ایک سمپل رکھ کے بات کر رہے ہیں مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جناب محمد ریزوان صاحب نے 42 بول پر 49 اس میچ میں شاید کیا تھا ایسے ہی کوئی ایننگ کھیلی تھی اس نے لیکن یہ یاد رہے کہ محمد ریزوان صاحب کیا خود فالو کر رہے ہیں بیراٹ کولی کی بیٹنگ کو بیراٹ کولی کی اسٹرائل کو یا نہیں اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے